ایٹو کی بات ہے میں انڈیا گیا اکیلا فرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تھا وہ کھڑا ہو گئے تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا وہ میری خوال سے نہ سنتا رہا تو مجھ سے انگریز سے کہتا ہے From where you are میں کہا From Pakistan تو پھر کہنے لگا From where in Pakistan میں کہا ملتان From where in ملتان میں کہا Why are you asking کیوں پوچھ رو کہا I am from ملتان A smart town طولمبہ جب طولمبہ گا تو میں ہس پڑا بولی بولیئے میں کہا بولیئے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں بھنسی کھڑی تھی ایجرٹ تھا عمر حسیدہ سے اس نے اس کو جا کے بتایا کہ طولمبہ کا ایک لڑکا بھٹھ ہو گئے وہ تو آئی شیرنی کی طور تھے کہ ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک وقت ادھر پھینکا ہے ادھر پھینکا ہے ادھر پھینکا ہے ادھر پھینکا ہے مجھے کہتی پترہ تو طولمبہ جی مسیح جی میں طولمبہ اے میں تھر پھو جتنے طولمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگ رام سروپ چگ مجھ آج تک یاد مجھے اب دو چیزیں یاد نہیں رہتی مجھے آج تک یاد رام سروپ ایٹی سکس ایل سیٹلائٹ ٹاؤن جیس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا بڑا نہیں زندہ مر گیا لیکن طولمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے اس سونی پت کے مسلمان تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ طولمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کچھ یہ تگہ فیملی تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا طولمبے کی تو سونی پت تک وہ چپ نہیں امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کارٹ کہا میں نے کہا ماں سکھا سو پترہ سے مسلمان کو لوگ کھان دی نہیں بھر تو طولمبے دا تیرے گروہ ضرور تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ طولمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو کہنے لگی میرے باپو حویلی پوری کیتی تو دو مولک بان گیا تو اے چھوٹا جا آئی اس لرام سرو جمع آئی 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 لکشیں میند آئی انہوں لائے تیسی نکلے آئیں تو ہر شاہ چھڑتے آئے طولمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھیں اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جتی نہ پائی جتی پانوڑی ہے تو طولمبے دی پانوڑی نہیں پانوڑی نہیں ایک طولمبے کا حقہ ایک خصہ یہ مشہور تھا تو اس لئے ننگے پانوڑی مر گیا باپ مارا